مووی شروع ہوتی ہے اور ہمیں جیمز ہارپر نام کے ایک سپیشل ملیٹری فورسز کے صدسیہ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی پتنی برایان اور بیٹے میکس کے ساتھ خوشی خوشی رہتا ہے۔ کچھ دنوں سے جیمز ابھی اپنے گھر پر ہی رہ رہا ہے اور اپنے گھٹنے پر لگے چوٹ کا علاج کر رہا ہے۔ دراصل جیمز جب افغانستان میں لڑ رہا تھا تب اسے کافی چھوٹ لگ گئی تھی۔ جس وجہ سے آفیسرز نے اسے کچھ دنوں کی چھٹی دی ہے تاکہ جیمز جلدی سے ریکاور ہو سکے اور دوبارہ سے سپیشل فورس کو جوائن کر سکے۔ ایک دن ملیٹری لیڈر جیمز کو فون کرتا ہے اور اسے ہیڈکوارٹرز آنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد جیمز ہیڈکوارٹر آتا ہے اور اپنے سینئرز سے ملتا ہے۔ سینئرز اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری میڈیکل ریپورٹ کے ذریعے پتا چلا ہے کہ تم اپنی چوٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈرگز کا استعمال کر رہے ہو اس لیے ہم تمہیں ملٹری فورس سے ہٹا رہے ہیں تم نے ڈرگز کا استعمال کیا ہے اس لیے اب تمہیں نہ ہی ریٹائرمنٹ کے پیسے ملیں گے اور نہ ہی تمہاری میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے تمہیں کوئی پیسے ملیں گے۔ جیمز کہتا ہے کہ میں نے کسی بھی ڈرگز کا استعمال نہیں کیا بلکہ وہ ساری دبائیاں تھی لیکن سینئرز اس کی ایک بھی بات نہیں مانتے اور اسے ملٹری فورس سے نکال دیتے ہیں اس کے بعد جیمز کھراتا ہے اور اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ مجھے ملٹری فورس سے نکال دیا گیا ہے اور انہوں نے مجھے کوئی بھی سرویس دینے سے صاف صاف منع کر دیا ہے یہ سن کر اس کی پتنی حیران ہوجاتی ہے کیونکہ ان کے پاس ذرا بھی سیونگز نہیں ہے اور آنے والے کچھ مہینوں میں انہیں دھی پھر سارے بلز بھی پی کرنے ہے اب کوئی جوب نہ ہونے کی وجہ سے جیمز کافی پریشان ہوتا ہے لیکن برائین اسے شانت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم چنتہ مت کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا رات میں جیمز جب گھر کی چھت پر کام کر رہا تھا تب برائین یہاں آتی ہے وہ جیمز کو بتاتی ہے کہ کل میسن نے آتمہتیا کر لی ہے دراصل میسن بھی پہلے ملٹری فورس میں ہوا کرتا تھا اور وہ جیمز کا بیسٹ فرین تھا لیکن کچھ مہینے پہلے ہی اسے بھی جی کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں تھی جس وجہ سے اس نے آتمہتیا کر لی برائین یہاں کافی دکھی ہوتی ہے اور وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں جیمز بھی ویسا نہ کر لے یہ سن کر جیمز ترنت ہی اپنی پتنی کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی فیملی کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گا اگلے دن جیمز میسن کے فیونرل پر آتا ہے یہاں وہ مائک نام کے آدمی سے ملتا ہے مائک پہلے سپیشل ملٹری فورس اس کا سدسیہ تھا اور وہ وہاں جیمز کا سینئر تھا لیکن اسے بھی ملٹری سے نکال دیا گیا جیسے جیمز کو نکالا گیا تھا حالانکہ ان کی دوستی کافی اچھی تھی اس لیے مائک جیمز کو اپنے گھر ڈینر کے لیے انوائٹ کرتا ہے شام کے سمئے جیمز اپنی فیملی کے ساتھ مائک کے گھر ڈینر کرنے کے لیے آتا ہے ڈینر کرتے ہوئے وہ اپنی اپنی لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈینر کے بعد مائک اور جیمز کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور ٹی وی دیکھ رہے تھے مائک یہاں بتاتا ہے کہ اب میں ایک پرائیوٹ کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں جو مجھے کافی زیادہ پیسہ دیتی ہے یہ سن کر جیمز اس سے ہیلپ مانگتا ہے اور اس کی کمپنی میں جوائن ہونے کی مانگ کرتا ہے کیونکہ اس سمائے جیمز کے پاس کوئی بھی جوب نہیں ہے جس وجہ سے اس کے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہے اور کچھ ہی دنوں میں اسے دھیر سارے ضروری بلز بھی پی کرنے ہے اب جیمز کی کنڈیشن جاننے کے بعد مائک اس کی بات مان لیتا ہے اگلے دن مائک جیمز کو اپنے بوس کے پاس لے کر آتا ہے جس کا نام رسٹی ہے جیمز کو کام پر رکھنے سے پہلے رسٹی اسے بتاتا ہے کہ اس نوکری میں تمہارا زیادہ تر مشن خطرناک اور جوکھم سے بھرا ہوگا جس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے اور اگر مشن کے دوران تم مارے گئے تو ہم تمہیں ذرا بھی پیسے نہیں دیں گے لیکن اگر تم ہمارے دوران دیے گئے مشن کو پورا کر لیتے ہو تو ہم تمہیں دھیر سارے پیسے دیں گے جیمز کو پیسوں کی کمی تھی اس لیے وہ رسٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بات چیت کرتے سمائے ہمیں یہاں پتا چلتا ہے کہ رسٹی پہلے جیمز کی طرح ملیٹری فورسز کا ایک صدس سے ہوا کرتا تھا لیکن اس نے ملیٹری فورسز کو چھوڑ دیا اور اب وہ اپنی خود کی کمپنی چل رسٹی بتاتا ہے کہ ہمارا سارا مشن گورنمنٹ کی دیکھ ریخ میں ہوتا ہے اس لیے تم ہمیشہ پے فکر رہنا کیونکہ تم کبھی بھی گرفتار نہیں کیے جاؤگے اب رسٹی کی کمپنی میں جوائن ہونے کے بعد جیمز کو اس کا پہلا مشن ملتا ہے جس میں اسے دو ہپتے کے لیے برلن جانا ہوگا اور وہاں جا کر ایک آدمی کے اوپر جاسوسی کرنی ہوگی گھر آ کر جیمز اپنی پتنی برایان کو بتاتا کی کہ مجھے ایک نئی جوب مل گئی ہے جس میں مجھے کافی اچ پیسے ملیں گے لیکن جوب کے خاطر مجھے دو ہپتوں کے لیے برلن جانا ہوگا یہ سن کر برایان اسے وہاں جانے کے لیے منا کرتی ہے لیکن جیمز اسے منا لیتا ہے اگلے دن جیمز برلن کے لیے نکل جاتا ہے برلن پہنچنے کے بعد وہ ایک ہوتل میں رکتا ہے جسے مائک نے اس کے لیے بک کیا تھا ہوتل پہنچنے کے کچھ کھنٹے بعد کیاڈیا نام کی ایک مہلا جیمز سے ملنے کے لیے آتی ہے کیاڈیا بھی رسٹی کے لیے کام کرتی ہے یہاں وہ جیمز کو ایک بائیولوجیکل سائنٹسٹ سلم کی جاسوسی کرنے کے لیے کہتی ہے ان کی انفارمیشن کے مطابق سلم آتنکھوادیوں کے ساتھ مل کر ایک بائیولوجیکل ہتھیار بنا رہا ہے جس سے عام لوگوں کو خطرہ ہے شام کے سمائے جیمز اپنے ضروری ایکوپمنٹس کو لیتا ہے اور پھر اپنے پہلے مشن کے لیے نکل جاتا ہے اب وہ سلم کی ساری ایکٹیوٹیز کو دیکھنے لگتا ہے جیسے کہ وہ کب اپنے لاب جاتا ہے اور کب واپس آتا ہے جی کئی دنوں کی جاسوسی کرنے کے بعد جیمز کو سلم کے بارے میں کئی ساری چیزیں پتا چل جاتی ہے گاڈیا جیمز کو میسج کرتی ہے اور اسے بیس پر آنے کے لیے کہتی ہے ہیڈکوارٹرز پانچنے کے بعد جیمز یہاں مائک گاڈیا اور اپنے ایک نئے ساتھی بابی سے ملتا ہے مائک سبھی کو بتاتا ہے کہ سلم جس ہائیلی لیتھل بائیولوجیکل ویپنز کو بنا رہا ہے وہ اسے کئی بڑے بڑے آتنکوادیوں کے گروپ کو پیچنے والا ہے لیکن اس اسے پہلے ہی ہمیں اسے مارنا ہوگا اور اسے مارنے کے بعد ہمیں اس کے لیپ سے بائیولوجیکل ویپنز سے جڑے سبھی ریسرچ ڈیٹا کو چورانا ہے لیکن ایسا کرنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ سالم کے لیپ کا سیکیورٹی سسٹم وہاں موجود ایک نسدیکی پولیس سٹیشن سے کنیکٹڈ ہے اس لیے لیپ کے اندر جاتے سمائے ہمیں سابدھان رہنا پڑے گا اور اگر برلین پولیس ہمیں وہاں گھیرتی ہے تو ہم ڈوسرے پل کے مطابق وہاں موجود جنگل اور سرنگ کے ذریعے بھاگ سکتے ہیں رات ہونے کے بعد یہ لوگ اپنا ضروری ایکوپمنز اور ویپنز کو لیتے ہیں اور پھر لیپ کی طرف جانے کیلئے نکل جاتے ہیں وہاں پہنچ کر یہ لوگ ایک ایک کر کے سب ہی گارڈز کو مار دیتے ہیں اور پھر اندر جا کر سالم کو ڈھونڈنے لگتے ہیں کمرے کی جانچ کرنے پر فائنلی سالم انہیں مل جاتا ہے یہ لوگ سالم کو دھمکاتے ہیں اور اس سے اس کا سارا ریسرچ ڈیٹا مانگتے ہیں س دیکھ مائک جلدی سے بابی کو سارا ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو میں کاپی کرنے کے لیے کہتا ہے اور جیمز کو آرڈر دیتا ہے کہ تم سالم کو مار دو یہ سن کر سالم جیمز سے اپنی جان کی بھیک مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے مت مارو کیونکہ میں بس ایک سائنٹسٹ ہوں اور میں اپنے ریسرچ سے لاکھوں لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن جیمز اس کی بات نہیں مانتا سالم کہتا ہے کہ میرے بینگ کے والٹ میں ایک ڈرائیو ہے اور اس ڈرائی سالم کو کھیول میری پتنی ہی کھول سکتی ہے اس لیے اگر آج میں مارا گیا تو تم اس ڈرائیو کو لے لینا جس کے بعد تمہیں میری ساری سچائی پتا چل جائے گی اور تم کوشش کرنا کہ وہ ڈرائیو کسی غلط آدمی کے ہاتھ نہ لگے سالم کی ساری بات سننے کے بعد بھی جیمز کو اس پر یقین نہیں ہوتا اور وہ ایک زہر کا انجیکشن اس کی باڈی کے اندر انجیکٹ کر دیتا ہے جس وجہ سے سالم یہاں پر مارا جاتا ہے سارا ڈیٹا کاپی ہو جانے کے بعد یہ لوگ پورے ل لیاب میں آگ لگا دیتے ہیں تاکہ یہاں پر کوئی بھی سبوت نہ بچے لیکن جیسے ہی یہ لوگ لیاب سے نکلنے والے تھے ویسے ہی یہاں پر پولیس کی کئی ساری گاڑیاں آتی ہے جو انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اب پولیس ان پر گولیاں جلاتی ہے بدلے میں مائک کی ٹیم بھی ان پر گولیاں جلاتے ہیں یہاں پر اندھا ڈھونڈ فائرنگ ہوتی ہے اور آفیسرز پہلے بابی کو مارتے ہیں اور پھر کیڑیا کو مارتے ہیں یہاں سے بھاگ سمائے مائک کے پیر میں بھی ایک گولی لگ جاتی ہے یہ دیکھ جیمز جلدی سے اسے اٹھاتا ہے اور یہاں سے بھاگنے لگتا ہے دونوں پاس میں موجود ایک سرنگ میں چھپ جاتے ہیں کچھ سمائے بعد جیمز مائک کے پیر میں سے گولی نکالتا ہے اور اس کا علاج کرتا ہے گولی لگنے کی وجہ سے مائک کا بہت سارا خون بہ چکا تھا جس وجہ سے اس کی حالت بہت ہی گم بھیر تھی لیکن جیمز جلدی سے اسے اپنا خون چڑھاتا ہے اور مائک دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگتا ہے صبح ہونے پر مائک بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ ترنت ہی بیس پر لوٹنے کا پلان بناتا ہے لیکن اچانک سے یہاں جیمز کے گھٹنے کا درد شروع ہو جاتا ہے جس وجہ سے وہ کھڑا بھی نہیں ہو پاتا جیمز مائک کو یہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ ریسرچ ڈیٹا رسٹی کو دے سکے اور ان کا مشن پورا ہو جائے جیمز کہتا ہے کہ تم میری فکر مت کرو میں ٹھیک ہونے کے بعد وہاں آ جاؤں گا اب مائک کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوت ہوتا اس لئے اپنا مشن پورا کرنے کے لیے وہ جیمز کو یہی پر چھوڑ دیتا ہے اور ریسرچ ڈیٹا رسٹی کو دینے کے لیے نکل جاتا ہے لیکن جانے سے پہلے مائک جیمز کو ایک ہوتل کا ایڈریس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تمہارے گھٹنے کا درد ٹھیک ہو جائے تب تم اس ہوتل میں آ جانا اور میں رسٹی کو ڈیٹا دینے کے بعد تمہیں لینے کے لیے وہاں ضرور آؤں گا یہ کہہ کر مائک یہاں سے چلا جاتا ہے کچھ گھنٹوں کے بعد جب جیم جیمز کے گھٹنے کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے تب وہ مائک کے بتائی ہوئے ہوتل پر پہنچتا ہے کمرے میں آنے کے بعد اسے یہاں ایک پاسپورٹ ملتا ہے اور مائک نے یہاں ایک میسج بھی چھوڑا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ اگلے ساتھ گھنٹے میں یہاں آ جائے گا کچھ گھنٹے انتظار کرنے کے بعد جب مائک یہاں پر نہیں آتا تب جیمز کو یہاں پر کچھ گڑبر لگتی ہے اس لئے وہ ہوتل چھوڑ کر جانے لگتا ہے راستے میں جیمز رسٹی کو فون کرتا ہے اور اسے مائک کے بارے میں پوچھتا ہے رسٹی اسے بتاتا ہے کہ مائک میرے پاس نہیں آیا ہے ہمارا مشن لیک ہو گیا تھا جس وجہ سے پولیس ہمارے پیچھے پڑ گئی تھی اور مجھے لگتا ہے پولیس نے مائک کو مار دیا ہے رسٹی جیمز سے کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی لوکیشن بتاؤ تاکہ میں اپنے کچھ آدمیوں کو تمہیں لینے کے لیے بھیج سکو لیکن جیمز کو اس پر شک ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ رسٹی نے ہی مائک کو مارا ہے اس لئے وہ اس سے اپنی لوکیشن نہیں بتاتا رسٹی یہاں کافی غصے میں تھا اور وہ اپنے آدمیوں کو آرڈر دیتا ہے کہ جیمز کو مار دو ادھر جیمز راستے پر جا رہا تھا کہ تب ہی رسٹی کے آدمی اس پر گولیاں جلانے لگتے ہیں خود کو بچانے کے لیے جیمز یہاں سے بھاگتا ہے اور پانی میں کوٹ جاتا ہے وہ لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن جیمز بڑے ہی جالاکی سے انہیں پکڑ لیتا ہے اور انہیں پیٹتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آخر تم لوگوں کو وہ یہاں پر کس نے بھیجا ہے ایک آدمی بتاتا ہے کہ ہمیں رسٹی نے یہاں بھیجا ہے تاکہ پہلے ہم تمہیں پیک اپ کرے اور پھر مار سکے اب ساری باتیں جاننے کے بعد جیمز سمجھ جاتا ہے کہ رسٹی نے مائک کو مار دیا ہے جیمز یہاں اس آدمی کے فون سے رسٹی کو ایک میسج کرتا ہے تاکہ رسٹی کو لگے کہ ان لوگوں نے اسے کو مار دیا ہے اب رسٹی کے آدمیوں کو مارنے کے بعد جیمز یہاں سے چلا جاتا وہ کافی تھک گیا اس لئے آرام کرنے کے لیے وہ ایک انڈ پلان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ تب ہی اچانک سے اسے سلم کی بات یاد آئی سلم نے کہا تھا کہ اس نے اپنی ریسرچ کا سارا ڈیٹا بینک کے ایک والٹ میں چھپا کر رکھا ہے اس لئے اگلے دن جیمز سیدھا سلم کے گھر آتا ہے وہ سلم کی پتنی سے والٹ میں موجود ڈیٹا کو نکالنے کے لیے کہتا ہے لیکن سلم کی پتنی ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے لیکن جیمز اسے دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہارے بچ سلم کی پتنی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اس لئے وہ اس کی بات مان لیتی ہے دونوں بینک میں آتے ہیں اور سلم کی پتنی والٹ سے ڈیٹا نکال کر جیمز کو دیتی ہے دیتا ملنے کے بعد جیمز اس کے بچوں کو چھوڑ دیتا ہے جیمز جلدی سے اس ڈیٹا کو چیک کرتا ہے کہ آخر سلم کس چیز کا ریسرچ کر رہا تھا ریسرچ ڈیٹا دیکھ کر جیمز کافی حیران ہوتا ہے اور اسے پتا چلتا کہ سلم تو ایک اچھا سائنٹس تھا اور وہ ایک ایسی می� بنا رہا تھا جس سے کسی بھی بیماری کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا سالم کا مقصد تھا کہ وہ اپنے میڈیسن کو انہیں فری میں دے گا جنہیں اس کی بہت ضرورت ہے لیکن کچھ بڑی کمپنیاں ایسی تھیں جو نہیں چاہتی تھیں کہ سالم اپنی میڈیسن کو لوگوں کو فری میں دے اس لئے وہ اس کے ریسرچ کو چھوڑانے کا پلان بناتے ہیں تاکہ وہ لوگ سالم کے فارمولے کا استعمال کر کے اس میڈیسن کو بنا سکے اور پھر انہیں مہنگے داموں میں بیچ سکے یہ ساری چیزیں جان کر جیمز سمجھ جاتا ہے کہ رسٹی اچھا آدمی نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے سے ہی سالم کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا اس کے بعد جیمز واپس امریکہ آتا ہے امریکہ آ کر جیمز مائک کے گھر آتا ہے تاکہ وہ اس کی پتنی کو بتا سکے کہ مائک مر چکا ہے لیکن جیمز یہاں حیران ہوتا ہے کیونکہ وہ یہاں مائک کو دیکھتا ہے جو ابھی بھی زندہ ہے جیمز کو لگتا ہے کہ شاید رسٹی کے ساتھ مل کر مائک نے اسے مارنے کا پلان بنا اس لیے اگلے دن جیمز گپٹ روپ سے مائک کا پیچھا کرتا ہے تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ مائک کا اصلی پلان کیا ہے لیکن کچھ دور جانے پر مائک کو احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اس لیے وہ اس پر حملہ کرتا ہے اور اس کے اوپر گن پوائنٹ کر لیتا ہے لیکن مائک کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جیمز ہے جیمز کو دیکھ کر مائک یہاں حیران ہوتا ہے کیونکہ رسٹی نے اسے بتایا تھا کہ پچھلے مشن کے دوران جیمز کی موت ہو گئی ہے مائک کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ تم مر چکے ہو اس لیے میں تمہیں ہوتل میں لینے نہیں آیا اور اکیلے ہی امریکہ لوٹ گیا میرا مقصد تمہیں دھوکہ دینے کا نہیں تھا یہ ساری باتیں سن کر جیمز کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ مائک کے اوپر گن پوائنٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے پہلے ہی کیوں نہیں بتایا کہ رسٹی ایک برا انسان ہے اور اس کے کہنے پر میں نے ایک بے قصور سائنٹسٹ کو مار دیا سلیم کوئی برا انسان نہیں تھا بلکہ وہ ایک اچھ مائک یہاں جیمز کو شانت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے گھر مت جانا کیونکہ اگر رسٹی کو پتا چلا کہ تم زندہ ہو تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری فیملی کو بھی ختم کر دے گا یہ سن کر جیمز کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ آخر وہ اب کیا کرے کچھ دیر سوچنے کے بعد جیمز یہاں رسٹی کو مارنے کا پلان بناتا ہے اب شام کو مائک رسٹی سے ملنے کیلئے اس کے گھر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کار کی دگی میں جیمز چھپا ہوا ہے مائک کار کھ چھپکے سے دگی سے باہر آتا ہے اور باہر آتے ہی وہ رسٹی کے آدمیوں کو مارنے لگتا ہے ادھر مائک بھی ایک ایک کر کے رسٹی کے سب ہی آدمیوں کو مار رہا تھا رسٹی کو پتا چل جاتا ہے کہ خسپیٹھیے یہاں آ گئے ہیں اس لئے وہ بھی اپنی گھر لے کر تیار ہو جاتا ہے مائک اور رسٹی یہاں ایک دوسرے کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں انت میں دونوں کو ہی گولیاں لگ جاتی ہے اور وہ نیچے کر جاتے ہیں جیمز اندر جاتا ہے اور رسٹی سے بینا ب بات کیے ہی اسے گولی مار دیتا ہے رسٹی کو مارنے کے بعد جیمز دیکھتا ہے کہ مائک کی حالت کافی گمبھیر ہے کیونکہ اسے کئی ساری گولیاں لگی ہے مائک کی جان بچانے کے لیے جیمز جلدی سے اسے اٹھاتا ہے اور ہاسپٹل لے جانے لگتا ہے لیکن گمبھیر چوٹ کے کارن راستے میں ہی مائک کی موت ہو جاتی ہے صبح ہونے پر جیمز مائک کے ساتھ ساتھ پوری کار کو جلا دیتا ہے تاکہ پولیس کو کوئی بھی ثبوت نہ ملے اس کے بعد جیمز گھر آتا ہے اور اپنی فیملی سے ملتا ہے اب جیمز رسٹی کی ڈر سے آزاد ہے اور اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرتا ہے اسی کے ساتھ یہ مووی ینہی پر انڈ ہو جاتی ہے